فیصلہ باد میں بارہ سالہ بچے کے ساتھ بت فیلی کرنے والے سپا صحابہ کے ابو بکر معاویہ پہلے گرفتار ہوئے اس کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا فیصلہ باد کے ساتھ ساتھ کوٹ عدو میں بھی ایک افسوسناک واقعہ رنوہ ہوا انتہائی دل دلا دینے والا یہ واقعہ ہے پنجاب کے علاقے کوٹ عدو میں اتقاف میں بیٹھا ہوا ایک شخص جس کے عمر اٹھائیس سال ہے اس نے تیرہ سالہ معصوم بچے کے ساتھ بت فیلی کی یہ انتہائی افسوسناک خبریں آج ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں پاکستان میں دن بہ دن بت فیلی کے واقعات ان میں اضافہ ہو رہا ہے آج یہ انتہائی بڑے دو بڑے واقعات ہیں ان کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں سب سے پہلے میں بات کروں گا فیصلہ باد کے علاقے میں جو بارہ سالہ بچے کے ساتھ بت فیلی کا واقعہ رنوہ ہوا اس کے پیچھے ایک بڑے مولوی کا ہاتھ ہے بڑے علمائی کرام کا ہاتھ ہے اس کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد اس کو رہا کیوں کیا گیا اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں سپا صحابہ کے مولانا ابو بکر معاویہ مسجد کے امام ہیں جنہوں نے مولانا میں بت فیلی کرنے کی کوشش کی پھر ان کے خلاف ایک مقدمہ درس کیا گیا ان کو گرفتار کیا گیا گرفتاری کی فوٹی جو ہے وہ میری سکرین پہ چل رہی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس الکار جو ہے ان سے پوچھ رہا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم نے بچے کے ساتھ زیادتی کی پولیس الکار نے شدید سخت جملوں کا استعمال کیا اور جو مولوی ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا اس کو یہ کہا کہ تم نے یہ بت فیلی کرنے کی کوشش کی اس کے ساتھ کیوں کی تمہیں شرم آنی چاہیے تم مولوی ہو تم دین کا پیغام لوگوں تک پچھاتے ہو اور تم نے ایک معصوم بچے کے ساتھ بت فیلی کی اس کے بعد اب ایک اور بڑی خبر جو ہے اس کو ریا کر دیا گیا یہ خبر آئی ہے اس کے پیچھے اہل حدیث کے بڑے نامور علماء کرام ہیں مولانا ابتسام الہی زہیر ذرائع کے مطابق بتائے جا رہا ہے کہ اہل حدیث مسلک کے نامور مولانا ابتسام الہی زہیر اس علاقے پر پہنچے جہاں کا وہ بچہ تھا اور اس بچے کے والدین ہیں ان سے ملاقات کی علاقے کے لوگوں سے ملاقات کی اور ان کو یہ کہا کہ یہ درخواست آپ واپس لے لیں ہمارے علماء کرام کا نام جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے آپ اس درخواست کو واپس لے لیں ان پر یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آپ یہ کیس واپس لیں اور اس کے بعد وہ کیس انہوں نے واپس لے لیا جس کے بعد پولیس نے جو ہے مولانا ابو پکر معاویہ کو جو ہے رہا کر دیا جس کے بعد پنجاب پولیس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ سے لاہور ہائی کورٹ کا رجوع کرے گی اور دوبارہ اس کیس کی انویسٹگیشن کرے گی آخر کیا وجہ بنی کہ اس کے والدین جو ہے کائل ہو گئے اس کے والد سے جب میڈیا نے بات کی میڈیا نے سوال کیا کہ آخر آپ نے یہ کیس واپس کیوں لیا جس کے بعد انہوں کا جواب حیران کن تھا انہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے جو ہے مولانا صاحب کو معاف کرتا ہوں یہ انتہائی عجیب بات ہے کہ ایک نامور مولانا جو ہے وہ اس کیس میں داخل ہوئے اور اپنے مسلک کے مولوی کو انہوں نے جو ہے آزاد کروا لیا اور مولانا نے جو ہے میڈیا سکتگو کی ان کا کہنا تھا کہ اگر اس کیس میں جو ہے مولانا ابو پکر معاویہ ثابت ہو جاتے تو ہم ان کو کڑی سے کڑی سزا دیتے لہٰذا وہ اس کیس میں ثابت نہیں ہوئے تو ان کو ریا کر دیا گیا ہے لیکن دوسری جانب جو ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کیس میں ان کی انوالمنٹ تھی پولیس نے لاہور آئی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ تین دن یہ کیس چلتا رہا چوتھے دن جو ہے درخواست واپس لی گئی اور پولیس نے ان کی انویسٹیکیشن میں شدید تلخ جملوں کا بھی استعمال کیا کہ آپ مولوی ہو کے بچے کے ساتھ متفیلی کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑی خبر ہے اس کی تفصیلات جو آئی گی وہ آپ تک میں شیئر کروں گا لیکن ایک اور بڑی خبر ہے کوٹ ادو کی کوٹ ادو میں ایک شخص جو ہے اٹھائیس سال کی عمر ہے وہ اتقاف میں بیٹھا ہوا تھا اس نے بارہ سال کے معصوم بچے کے ساتھ بتفیلی کرنے کی کوشش کی اور اس کو رشتداروں کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا یہ بڑی افسوسنا خبریں جو ہیں آج ہمارے سامنے آئی ہیں مجھے بڑا افسوس ہوا کہ پاکستان کے علماء اکرام اور پاکستان میں جو دین کا پیغام پھیلانے کی بات کرتے ہیں وہ آخر اس قسم کے معاملات میں کیوں اتنے زیادہ انوالمنٹ دکھائی دیتی ہے ان کی مولانا ابو بکر معاویہ کے خلاف ورسہ نے درخواست واپس لی اب وہ سرکرو ہو گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ مولانا ابو بکر معاویہ سرکرو ہونے کے بعد اب انشاءاللہ جمعت الودا کا خطبہ مولانا ابو بکر معاویہ خود پڑھائیں گے جس میں وہ مغرب کی فاشی اور ہمارے دین سے دوری کے اثرات پر ایمان افروز خطاب فرمائیں گے پاکستان کے علماء اکرام کا اہم کردار جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے علماء اکرام جو دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی بات کرتے ہیں جو فلسطین کی حقوق کی بات کرتے ہیں جو بیواؤں کی حقوق کی بات کرتے ہیں جو قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی ہدایت کرتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن کس قسم کے کردار کے وہ مالک ہوتے ہیں وہ پوری دنیا میں دیکھا گیا اور پوری دنیا میں اسلام کس طریقے سے بدنام ہو رہا ہے یہ انتہائی شرمناک حرکت تھی اس کے خلاف جو ہے تحقیقات مزید ہونی چاہیے اس کیس کو اس طریقے سے ڈسکلوز نہیں کرنا چاہیے جتنے بھی علماء اکرام ہیں ان کے خلاف جو ہے سخت سے سخت کریک ڈاؤن ہونا چاہیے انہوں نے پورے پاکستان میں اسلام کا نام بدنام کر کے رکھ دیا ہے اس طرح کے جو علماء اکرام ہیں ان کو عبرتناک عبرتناک جو ہے انجام تک پہچانا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اس طرح کے جو قانون بنانے چاہیے جو بدفیلی کریں ان کے خلاف ایک قراردات پیش کرنی چاہیے ان کو کیفرے کردار تک پہچانا چاہیے ان کو سزائے موت کی فانسی دینی چاہیے